اور اب بات ایسے بکتتو کی جنہوں نے سماج میں ایک بڑا پریورتن کیا یدی انسان کچھ کرنے کی سوچ لے تو عمر بھی اس کے ارادے کو بادھا نہیں بن سکتی ہے اس میں بھی اپنے جیون بھر کی پونجی ساماجک کار میں لگا دینا بہت بڑی بات ہے پر ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہاتھرزلے کی تحصیل ساداباد کے گاؤں سکھر کے مولنیواسی 92 سال کے ورد ودیعا واغی شرمانے جو اپنی جمع پونجی سے گاؤں میں شکشہ کی الگ جگائے ہوئے ہیں واغی شرمان، عمر 92 سال، لیکن حوصلہ جوانوں کو بھی مات دیتا ہوا عمر کی اس پڑاؤں پر جب زیادر تر لوگ آرام کی گزر بزر کے بارے میں سوچتے ہیں واغی شرمان، واغی شرمان، عمر 92 سال، لیکن حوصلہ جوانوں کو بھی مات دیتا ہوا واغی شرمانے کی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا کر اپنے گاؤں میں ایک انٹرمیڈیٹ کولیس کھولا ہے جہاں زیادہ تر بچوں کو مفت میں سکشہ دی جاتی ہے دراصل سکھار گاؤں کے رہنے والے ودیعا واغی شرمان اچ پدوں پر رہنے کے بعد جب اپنی پتنی کے کہنے پر 2005 میں اپنے گاؤں آئے تُنہیں جان کر حرانی ہوئی کہ گاؤں میں بچوں کو پراتمک سکشہ کے بعد کی سکشہ پرابت کرنے کے لیے گاؤں سے 8 سے 10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گاؤں کی لڑکیاں ککشہ پانچ کے بعد کی پڑھائی چھوڑ دیتی تھی ودیعا واغی شرمان نے گاؤں میں رہ کر اپنے پتا کو سمرپت ٹیکہ رام اسمارک انٹرمیڈیٹ کولیس کے نام سے اس سکول کا نرمان کر آیا آج اس سکول میں 500 سے ادھیک بچے پڑھتے ہیں اور اس سکول میں وہ ساری سوگدھائی موجود ہیں جو شہر کے کسی اچھے سکول میں ہوتی ہیں گاؤں کے لوگوں نے کہا اور پھر میں نے ان کی بات مان لی اور یہاں سکول بنایا اور اسے اچھے سے چلانے کی کوشش کرتا ہوں صحیح معنیوں میں اس سکول کا سب سے زیادہ فائدہ گاؤں کی لڑکیوں کو ہو رہا ہے جو لڑکیاں آس پاس سکول نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پاتی تھی وہ بھی گاؤں میں سکول کھلنے کی وجہ سے اپنی سکشہ پوری کر پاتی ہیں یہاں پہ سکول کھلائے لڑکیوں کو زیادہ فائدہ ہے اور یہاں پہ پڑھنے آتی ہیں گارجنز بھی سارے بچوں کو بھیجتے ہیں بارہ کلومیٹر سکول تھا اور پرابلم ہوتی تھی سب کو کہ اتنی دور لڑکیاں کیسے جائیں گی اور ان کو پریشان ہوتی تھی پڑھنے کے لیے گھر والے بھی بھیجتے نہیں تھے اس لیے بابا نے سکول بنوائے لڑکیاں پڑھ پا رہے ہیں विद्यवागیش نے एक्साइज डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कमिशनर के पत सरेटार होने के बाद इलावाद हाई कोट में वाकालत शुरू की कई बड़ी संस्थाओं के सलहकार बने और एक्साइज पर कुछ किताबیں भी लिखी पर विद्यवागीश के सफर इतना आसान न था शुरू में पत्नी को छोड़कर सभी रिष्टदारों ने इस उम्र में स्कूल खोलने की बात का मज़ाग बना कर सहयोग करने से मना कर दिया लेकिन विद्यवागीश ने हिम्मत नहीं हारी यद इंसान कुछ करने की ठान ले तो उम्र भी उसके इरादों में बाधा नहीं बन सकती है ऐसे में 92 साल के उम्र वाले विद्यवागीश शर्मा सामाजिक कार की एक मिसाल पेश कर रहे है हाथ रस्ते गुड नीज इंडिया के लिए मनी शावपाध्याय के रिपोर्ट